اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے اوہمزلا اس کو آپ نے پہلے بھی ٹین گلاس میں سنا ہوگا لیکن یہاں ہم تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے وہاں اپنے اس کو مطلب پہلے اوہملا پڑھا پھر اومک نون اومک کنڈکٹرز پڑھے ہوں گے تو اس کے بعد سیریز پہلیل کمینیشن ہوگا ریزیسٹر کا تو یہاں یہ کی ٹوپک ہے یہ کمپلیٹ تو سب سے پہلے تو سٹیٹمنٹ دیکھیں جب بھی کسی کنڈکٹر میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے وہ ڈریکٹلی پپورشنل ہوتا ہے پرنچل ڈیفرنس کے جو اس کے اکراؤس اس کے اینڈ کے اکراؤس جنا ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور اس پہ اس کی لیمیٹیشن کیا ہے کہ فیزیکل سٹیڈ جو ہے نا کنڈکٹر کی جس میں تمریچر پریشر اور ڈیمینشن شامل ہوں گی وہ چینج نہیں ہونی چاہیے اگر وہ چینج ہوں گی دیفینیٹلی جو لاؤ ہے اس کے اوپر پھر ویلیڈ نہیں ہوگا تو سیمپلی دہ کرنٹ فلوائنگ تھوڈکٹر is directly proportional to the potential difference across the ends پروائیڈیڈا فیزیکل سٹیٹ سچ as temperature of the کنڈکٹر 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 داز نٹ چینج آئی پرپورشنل تو وی یا پھر وی پرپورشنل تو آئی تو اگر وی پرپورشنل تو آئی بڑھائیں گے تو آجے گا وی زیکل تو آئی آر اگر آئی پرپورشنل تو وی بڑھائیں گے تو آئے گا آئی زیکل تو وی آگر آر تو بات پھر وہیں آجے گی وی زیکل تو آئی آر پہ اب آر یہاں پہ جو ہے وہ constant of proportionality ہے اور اس کو resistance آف کنڈکٹر کہا جاتا ہے اور یہ ہر کنڈکٹر کی اپنی ویلیو ہوتی ہے اس کی اس کی نیچر پیڈپینڈ کرتا ہے اس کا internal structure پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا ہے تو اومزلا جو نا وہ circuit solve کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے simple circuit جو ہوتے ہیں series میں اور parallel میں اور series اور parallel میں جو ہے نا ہم آگے کر کے دیکھیں گے بھی اس کے پر اومزلا بھی apply کریں گے تو آگے جلتے ہیں اب resistance جو آر ہے یہ ہر کنڈکٹر کی میں نے بولا different ہوتی ہے تو یہ opposition ہوتی ہے جو charge اس کو phase کرنا پڑتی ہے جب وہ کنڈکٹر میں سے pass کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم electrical resistance کہتے ہیں اس کو define کرتے ہیں تو کرنا پڑتی ہے تو through a conductor is called electrical resistance resistance ڈھیک ہے جی تو اس کا ایسا یونٹ جو ہے وہ ہم یہاں سے ڈیفائن کرتے ہیں اس کے فارمولے سے دیکھیں ویس اکل آئی آرہ ہے اگر آپ آر یہاں سے سیپرٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو آر ہوگا وہ وی آور آئی کے برابر ہوگا تو آر کا جو یونٹ ہوتا ہے اسے اہم کہتے ہیں تو وان اہم جو ہوگا وہ برابر ہوگا وان وولٹ پٹینچل ڈیفرس وولٹ میں میرے کے جاتا ہے اور کرنٹ امپیر میں اگر آپ کنڈیکٹر کے کروس وان وولٹ کا پٹینچل ڈیفرنس یعنی کے فرص کریں یہ ایک وائر ہے اس کو آپ نے بیٹری کے سور کنیکٹ کیا ہے اور آپ نے کتنا پٹینچل ڈیفرنس کریٹ کیا اس کے آراؤنڈ اس کے کارنر کے آراؤنڈ وولٹ کا اس میں سے جو کرنٹ پاس کر رہا وہ ہم کہتے ہیں وان امپیر ہے تو اس کی جو رزیسنس ہوگی وہ وان اہم ہوگی امیگا سے ڈینوڈ کرتے ہیں اس کو اس کا سیمبل ہے امیگا اہم کو ڈینوڈ کرنے کا ٹھیک ہے جی تو اہم آپ نے یاد رکھنا وولٹ پر امپیر ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے پیپر میں تو اب ہم اہم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک اہم رزیسٹنس جو ہے نا وہ ڈیفائن کس طرح کی جائے گی یہ متمیٹیکل تو ہم نے دیکھ لی تو اہم جو ہوگا اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے رزیسٹنس is said to be 1 ohm ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں ڈیف دکھانی ڈیف Millennium ڈیفçar ڈیف 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 сд ڈیف ڈیف ٹھیک ہے جی تو سیمپلی ہم جو ہوگا وہ وولٹ پر امپیر کے برابر آ جائے گا تو یہ جو ریزیسٹنس ہے وہ ڈیپینڈنٹ آگے جو ہے نا اس پہ ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ جو ڈیمنشن آف دا کنڈکٹر پہ یہ ڈیپینڈنس پوچھی بھی جا سکتی ہیں یعنی ریزیسٹنس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ پہ ڈیپینڈنٹ کرتی دیمنشن کا مطلب یہاں پہ لیند ایریہ آف دا وائر ہے جو وہ کنڈکٹر ہے دوسری بات جو ہے وہ فیزیقل سٹیٹ ہے تو فیزیقل سٹیٹ میں پریشر اور ٹمبریچر ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں یہ شارڈ کسین میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ جو آہ resistence آف کنڈکٹر ہے وہ کن فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے پہلی بار ڈیمنشن دیمنشن سے مطلب جو ہے نا آگے لیند اور ایریہ آف کروس ایکشن اور دوسری چیز فیزیکل سٹیٹ ہے فیزیکل سٹیٹ آف کنڈکٹر جس میں temperature pressure وغیر آتے ہیں تو کیونکہ جب stress apply کیا جاتا ہے کسی بھی material کے اوپر تو اس کی dimension change ہوتی ہیں length اور area پر فرق آتا ہے تو definitely resistance change ہو جائے گی اور temperature بڑھائیں گے تو جو vibrating items کے کنڈکٹر کے وہ زیادہ amplitude کے ساتھ vibrate کریں گے اور زیادہ opposition offer کریں گے free electron کے لئے free electron زیادہ collide کرے گا atoms کے ساتھ جو اپنی energy زیادہ loss کرے گا اس صورت میں resistance بھی زیادہ ہو جائے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں homic اور non-omic conductors جی تو آپ پہلے homic conductor دیکھیں homic conductors جو homic conductors جو homic strictly obey کریں گے اسے ہم نام لیں گے homic conductors کا تو wide range کے اندر جو نا وہ کچھ materials ہیں جو homic obey کرتے ہیں اور لیکن اگر complete range کی بات کریں تو کوئی بھی material جو نا hom لاکھوں بھی نہیں کرے گا پھر کیونکہ temperature بڑھ جاتا ہے horizontal axis کے لاؤں گا ہم potential difference لیں گے اور y axis کے لاؤں گا ہم current لیں گے تو اگر homic material ہے اس کا اگر آپ graphical اس کا graph اگر draw کریں current اور potential difference کے جو اس کے cross provide کیا جاتا ہے تو homic conductor کو جو graph آتا ہے وہ straight line آتا ہے اب اس straight line کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی point پہ slope جو نا find out کر لیں پرسکر نے یہاں کیا ہے تو آپ نے یہاں perpendicular draw کیا اور x axis پہ اور پھر y axis پہ آپ کو ایک v اور ایک i کی value ملی آپ نے v over i کی اور آپ کو کیا مل جائے گی resistance of conductor وہ آپ کہیں بھی کر لیں پوری line کو پر کسی point پہ آپ کو میشہ slope کی value same ملے گی تو اس سے پڑا چلتا ہے کہ اس کی resistance کی value change نہیں ہوئی with the time تو temperature change نہیں ہوتا resistance کی value constant رہتی ہے تو v proportional رہتا ہے i کے اب آتے ہیں non-onomic material یہ ایسے material ہیں جو homic obay نہیں کرتے ان کی resistance جو ہے نا وہ with the increase of voltage وہ بڑھ جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے تو ان کا ہم اگر graph plot کرتے ہیں تو دو طرح کا graph ہوگا ان کا کیونکہ کچھ کی کچھ ایسے material جن کی resistance بڑھتی ہے اور کچھ ایسے جن کی کم ہوتی ہے تو ہم پہلے ایسے کرتے ہیں draw جن کی resistance جنہ وہ بڑھے گی تو دیکھیں ایک ہاؤس time تک تو وہ v اور i آپ اپس پر proportional رہیں گے اس کے بعد v تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بڑھتا رہتا ہے لیکن i use ratio سے نہیں بڑھ پاتا تو کیونکہ resistance بڑھ گی current اتنی rate سے flow نہیں کار پا رہا opposition زیادہ ہے free electron زیادہ نہیں گزر پا رہے پر انہوں time پہ تو جو v اور i وہ proportional نہیں رہیں گے تو اس case میں کیا ہوا کہ r جو ہے نا وہ کیا ہو گئی increase ہو گئی اس وجہ سے یہ omla away نہیں کر پا رہے اس کی example filament جیسے وہ پہلے والے ballop ہوتے تھے اس میں جو wire use کی جاتی ہے beach والی ballop کے اندر جو wire ہوتی ہے spring جیسی اسے ہم filament کہتے ہیں اور وہ بنی ہوتی ہے tungsten سے tungsten جو ہے نا وہ ایک material ہے conductor ہے اس کا جو melting point وہ بہت ہائی ہوتا ہے melting point اس کا 3380 centigrate یعنی 3380 centigrate اور وہ melting point بہت ہائی ہونے کے ویسے use کیا جاتا ہے اس کی resistance بھی کافی زیادہ ہے اب کچھ material ایسے ہیں جن کی voltage بڑھانے سے resistance کام ہو جاتی ہے start میں دیکھیں تھوڑا سا voltage بڑھائیں کہ current بھی بڑھتا ہے ان کا لیکن proportional نہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ with the time with the voltage increases وہ کیا ہوتا ہے جو free electrons available ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے semiconductor اس میں r کیا ہو گئی decrease ہو گئی اب r decrease کیوں ہوئی یہ semiconductor سے semiconductor diode جیسے ہوتا ہے اس کی example آئیے وہ جو آپ کو میں نے semiconductor بولا تھا نا start میں اس میں نے بولا تھا کہ hole جو ہوتے 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 کو کنڈیکٹ کرواتے ہیں لیکن جیسے وہ covalent bond جو تھا ان کا آخری shells جو چار 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 electron ہوتے ہوتے بناتے temperature بڑھنے سے بڑھتا ہے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے covalent bond وہ ٹوٹ شروع ہو جاتے ہے مطلب بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہوں اور free electron زیادہ سے زیادہ available ہو جاتے ہیں تو زیادہ سے holes آ جاتے ہیں زیادہ free electrons آ جاتے ہیں جس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ non-aumic material ہے تو یہ long question کے ساتھ ہی اس میں اور آگے اب جو next series اور parallel combination وہ دیکھتے سیریز combination of resistor میں resistor کو اس طرح connect کرنا ہے کہ end to end connect ہو اور same current تمام resistance میں سے پاس کریں یعنی current کا راستہ ایک terminal سے دوسرے terminal سے تک یعنی کہ تو ان کی جو پھر r equivalent ہوگی وہ ہم calculate کریں گے اور دیکھیں کہ وہ add ہوتی ہے یا دیکھیں اب battery کے ساتھ آپ نے switch لگایا اور اس کے ساتھ ریجسٹر سیریز میں connect کر دیئے current flow کرنا start کرے current جو فلو کرے گا ہم positive terminal to negative terminal current i جو رہا جتنے چارجز ہیں سارے r1 میں سے پاس کریں پھر r2 میں سے پاس کریں اور r3 میں سے سارے جو چارجز ہیں وہ سیم ریجسٹر میں سے پاس کرنے یعنی current سب رہے گا کیونکہ r1 نے کوئی چارجز اپنے پاس نہیں رکھ دے نہیں ہاں energy utilize ہوگی یعنی v1 کا نام رہتے ہیں یعنی potential difference drop ہوگا ادھر v2 اور v3 جو provide کیا گیا وہ total v تھا اور 3 اسے میں divide ہو گیا جو provide گیا 3 وں plus r3 اس میں سے i جب common لیں گے تو کیا آجے گا r1 plus r2 plus r3 i جو multiply ہوا divide کر v over i آگیا v over i جو آیا ہے وہ کس کے برابر ہوگا تو اگر آپ solve کر لیں v is equal to ir کو اگر v over i کرتے ہیں وہ kis کے برابر آتا ہے وہ r کے برابر آتا ہے اس کی جگہ آپ کیا لکھیں r equivalent to r equivalent کیا آیا جی r1 plus r2 plus r3 یعنی جو r equivalent آیا وہ کیا بتاتا ہے کہ وہ باقی تمام کے sum کے برابر ہے means کہ جب آپ resistor series میں add کریں گے تو ان کی resistance add ہو رجیں گی اور جو r equivalent آئے گا وہ باقی تمام کے sum کے برابر ہوگا اگر r4 b connect further r5 b to v r4 r5 b آجاتا and up to son end tuk آتا ہے series combination میں کیا رہتا ہے voltage divide ہو جاتا یہ بات یاد رکھنی ہے کیونکہ آگے جو complicated circuit آئیں سیریز combination میں کیا ہوتا end to end connect کرتے current کا راستہ ایک ہی ہوتا current divide نہیں ہوتا same رہتا ہر resistor میں سے pass کرتے اور potential بھی same ہو سکتا v1 v2 v3 لیکن وہ special case ہوگا کہ تین وں resistance کی value same ہو otherwise نہیں تو potential same current same رہے اور potential divide ہو بات یاد رکھ نہیں اور تیسری بار یہ کہ series combination میں resistor add ہوتی چلی جاتی ہے اور جو r equal آتا وہ تمام sum کے برابر آتا ہے اور اگر یہ بلب ہوتے تو ان کی brightness کم ہوتی چلی جاتی جیسے جیسے series میں ان کی تعداد کو بڑھا آیا جاتا ہے ہم دیکھتے to side اس طرح سے connect کریں کہ ہر کسی کو potential difference ملے گا یعنی سیم ملے گا لیکن current divide ہو جائے گا تو یہ پہلی r1 اور اس کے بعد دوسری r2 یہ تیسری r3 اب ان تینوں کا combine کر دیں یہا پہ اسی طرح left side پہ بھی combine کر دیں یعنی یہ side to side connect ہوں گی پھر ان کو ایک battery کے ساتھ attach کر لیں یہ r1 r2 اور r3 جیسے switch close کریں یہاں current flow کرنے شروع کرے گا یہاں تک دیکھیں same آئے گا یہاں کرن divide ہو گا کچھ یہاں سے گزرے گا i1 کچھ یہاں سے گزرے i2 کچھ یہاں سے کرن divide ہو گیا کرن divide ہونے سے جو ہے نا وہ کس طرح divide ہو گا وہ ہر resistance پر depend کرتا ہے اگر کون سی لگی ہو ہے opposition زیادہ ہو گی تو definitely current وہاں سے کم گزرے جہاں کم ہوگی وہاں سے زیادہ گزر جیے گا تو اس میں کیا خاص بات کے voltage سیم رہے گا کیونکہ ہر resistor کا دونوں engine اور battery کے دونوں terminal سے connected ہیں اس وجہ سے potential سیم رہے گا current divide ہو جے گا current جو آپ نے total provide کی ہے تین دونوں میں divide ہو گیا i1 plus i2 plus i3 پھر ہم last define v is equal to ir ہوتا ہے اور i is equal to v over r آتا ہے تو اس کی جگہ دیکھیں کیا آئے v over r 1 اس کی جگہ v r 2 اور v v r 3 v common لیں v common لیں گے r 1 plus r 2 plus 1 over r 3 یعنی 1 over r 1 over r 2 plus 1 over r 3 v divide ہو جگہ تو یہ بچے 1 over r 1 plus 1 over r 2 plus 1 over r 3 تو یہ چیز ہے یہ نکالنے بیش v over i r کے برابر ہوت ہے اور i over v v to 1 over r ہو جگہ 1 over آگیا اس میں دیکھیں جو r equivalent آیا وہ باقی تمام جو values ہیں given ان سب سے چھوٹی value ہے اس کی فرض کریں میں آپ کو example لے رہتا ہوں ہم 2 resistor connect کرتے ہیں 4 اور 1 8 ان دونوں کو parallel connect کرتے ہیں ان دونوں کا resultant یعنی ان دونوں parallel connect کرنے سے r equivalent آئے گی وہ ان دونوں سے کم ہو گی یعنی یہاں r equivalent آیا r 1 سے بھی کم ہے 2 سے بھی کم ہے 3 سے بھی کم ہے تو ful ملتا جو supply کے اندر ہوتا ہمارے جو گھر کی مطلب جو گھروں میں wiring ہوتی ہے وہ parallel combination میں ہی کی جاتی ہے دیکھیں آپ ایک چیز operate کرتے ہیں تو اس میں ہر چیز کو voltage ملتا ملتا اور current divide ہو جاتا ہے تو یہ topic تھا اب آپ سے تھوڑی سی چارج سمجھ لیں چیز push کر رہی اسے جو energy دے رہی وہ voltage یعنی potential difference جتنا زیادہ زور ہوگا اتنی جلدی charge flow کرے گا چیز flow کر رہی اسے دیکھیں ampere لکھا ہوا current ہے اور چیز oppose کر رہی اوپر سے دیکھیں اسے arm لکھا ہو ہے تو یہ اپنے mind میں رکھنا ہے potential difference اور current voltage اور current یہ سیم نہیں ہوتے جو ہے energy ہوتی ہے per unit charge کے پاس اور ampere current rate of flow of charges کو کہتے ہیں یعنی کتنے charges at particular point سے گزرتے ہیں in unit time ٹھیک جی تو یہ آپ کا topic تھا بڑے important ہے آگے جو مزید laws آئیں گے وہ بھی ہم پڑیں گے کیونکہ یہ simple series اور parallel combination کو deal کرتا ہے complicated جو circuits ہوں گے اس کو deal کرنے کے لئے 길 of rules ہے اس chapter کے end پہ پڑیں گے تو کل next lecture ہوگا انشاءالل resistivity پہ ہوگا تو till then take care